بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا کنسپشن ہمیں بہت اچھا ملے گا لیکن تھوڑا سا دیفرنٹ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں صفحہ کہ چونکہ آگے گرمی آ جانی ہے کنسپشن آپ کو تھوڑا سی دیفرنٹ ملنی ہے تو آج ہم یہ جوٹا ہے ڈبل انسیبینیشن کرنے جا رہے ہیں ملے ڈبل انسیبینیشن سے آج یہ ہے کہ ابھی ہم ابھی انسیبینیٹ کریں گے ان کو اور رات کو افقاری کے بعد دوبارہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے ہمارا ایک تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کنسپشن میں تھوڑی بہتری ملتی ہے ہمارا تارگٹ ہی ہے کہ اگر ہمیں دس پرسنٹ بھی کنسپشن اس ڈبل ڈوز کرنے سے زیادہ مل جائے تو ہمارے پیسے جو ہیں وہ پورے نہیں زیادہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی جو بل استعمال کیا جا رہا ہے جو ہم انسا پر استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ویبر ہے جی اور کچھ اینیمل کو سیکس کی دوز لگے گی کچھ اینیمل کو نارمل ڈوز لگے گی تو فیصلہ کیا جائے گا جنور کو دیکھ کے جیسے یہ جنور کھڑا ہے درسل کیا نمبر ہے اس کا 164 دو اس کا لیکٹیشن نمبر کیا ہے دیکھیں گا ذرا دوسرا سو ہے جی اس کا آپ اس کو سیکس رکھوانا چاہ رہے ہیں نارم رکھوانا چاہ رہے ہیں یہ نارم رکھوائیں گے آپ سیکس کس کو رکھوانا چاہتے ہیں تشیف لائے کیا ہوگے ذرا توٹل دس دوزیں ہمارے پاس جو ہم نے سیکس میں رکھنی ہے تو آپ سیکس کس کو رکھنے جا رہے ہیں آج سر جو فرس ٹائمر ہوں گی ان کو اور ان میں سے کچھ ہے ان کو میں سیکس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی جو فی میل ہے نا باقی کو ہم نارمل دوز پہ ہی کرنے باقی کو ساری کو نارملی کریں گے جی جی ڈاوٹ صاحب کا جہنہ جی ارادہ ہے کہ جو پیلن ہیں اور جو اچھے بلڈ والی جس کا پتہ ہے کہ یہ دودھ بہت کوئی ایکسٹر آرڈنری ہے جیسے ان میں کوئی چمبر ہے جو سارٹ لیٹر دودھ دینے کی کپیسٹی بھی رکھتے ہیں ان کو سپیشلی جو ہے آج دوارہ پھر ایون کے مارچ کی آج چھبیس تاریخ کو بھی ان پر سیکس سیمن ٹرائی کر لیا جائے گا چلیں ٹھیک ہو گیا ساتھ ساتھ آپ کو سیمن رکھے دکھاتے ہیں تاریخ کے بعد بھی چھوٹ سا کلیپ بنائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے آپ تیار کریں ایک آپ کو ساتھ ساتھ انفرمیشن بھی دی رہے ہیں کہ آپ نے سیمن تیار کیسے کرنا ہے آپ کو گن کی تیاری کرنا سکھاتے ہیں کہ انسیمنیشن کے لیے آپ نے گن کیسے تیار کرنی ہے سب سے پہلی یہ دیکھیں جی یہ گرم پانی ہے اور یہ تھنڈا پانی ہے اس میں گرم پانی ڈال کے اس کا تیمپریچر جائے 37 ڈگری سینٹی گریٹ پر مینٹن کر لیا گیا اگر آپ فارن ہیٹ کی بات کریں تو 98 فارن ہیٹ پر آپ اس کو گرم کر لیتے ہیں جی ڈاٹ صاحب توڑی تیاری ہے لے جی اب یہ داٹ صاحب سیمن کی دوز نکالنے جا رہے ہیں سیمن کی دوز نکال کے کوشش کریں کہ نیچے سے ہی فروسٹ لائن پر ہی آپ سیمن لفٹ کر لیں اگر یہاں پر آپ کے پاس فورس ہے تو زیرہ بیٹر ہے اب یہاں پر 45 سیکنڈ 40 سے 45 سیکنڈ اس دوز کو یہاں پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس دوز کو یہاں سے نکال کے گن کی تیاری کی جائے گی یہ ہمارے پاس اے آئی شیٹ موجود ہے خوشش کریں اے آئی شیٹ وہ لیں جس کے ہر ایک کی اوپر علیدہ کور ہو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں ہر ایک شیٹ اس کے اندر سے جو نکالیں گے ہر شیٹ علیدہ کور میں موجود ہے تو بہتر دیئے کہ ہر شیٹ علیدہ کور میں موجود ہو تو یہ ہمارے پاس تقریباً میں ساڑھے تین سال سے میں یہ استعمال کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے اس کے بہترین انتائجیں ابھی مارکٹ میں یہ ملنی بہت مشکل ہوئی ہے نہیں مل رہی نہیں مل رہی خیر ہمارے پاس لکی نہیں موجود ہے اٹھانہ سو کی ملی تھی اٹھانہ سو کی ابھی تو خیر ملنی رہی چلیں جی لیں دارت صاحب اس کو نکالیں اب جیسے ہی آپ اس کو نکالیں گے تو آپ نے اس کو جہاں ڈرائی کر لینا اکثروں کاج میں نے دیکھا لوگ اس کو ڈرائی نہیں کرتے کوئی کپڑا لے لیں کوئی ٹاول لے لیں نہیں تو ڈرائی شرٹا تھا یہ ہی نے لیں جی یہ اس کا سیل اینڈ جی یہاں سے سیل اینڈ سے اس کو کاٹ لیں ٹھیک ہے جی کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو فٹ کر لینا سٹو کے اندر یہ سٹو میں ڈرائی کر رہے ہیں فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جنابی علی گن میں فٹ کر دینا ہے یہ ڈرائی کر رہے ہیں جس طریقے کا آپ دیکھ لیں جیسے ہی یہ گن پھیار ہو جائے گی تو دس منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو گائے کے اندر بیزنا ہے ہم انشاءاللہ دس منٹ نہیں لگائیں گے ہم انشاءاللہ within one منٹ اندر کر دیں گے انشاءاللہ ایک 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 ا خوشش یہ کرنی چاہیے پیٹر نکال تو اس کو نکال ہوگا ہی لگا ہو تو یہ دیکھیں تو نابی علی یہ within 10 منٹس ہے انسانیشن کر دی گئی تارگٹ آپ کو یہ ہونے چاہیے جب بھی آپ کی گن تیار ہو جائے تو تیار ہونے کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ڈوز گائے کے اندر چلی جانی چاہیے اس چیز کو راج رکھیں شابہ 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 لیکن سردی کے موسم میں جب آپ کا تیمپریچر کم ہوتا ہے تو تب یہ 10 منٹ سے آپ کو پانچ منٹ سے کر لینا چاہیے تو موسمیاتی تیمپریچر پر بہت ڈیپینڈنٹ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جیسے ہی وہ بندہ نے سٹراؤ تیار کیا وہ دیکھیں ڈاؤٹ سافر تیار کر رہے ہیں ایدھر میں بلکل تیار بیٹھا ہوں یہ دیکھئے گا میں نے بلکل گوبر نکال کے تیاری کی ہوئی ہے اور جیسے سٹراؤ آئے گا میں اس کو انشاءاللہ 21 جانور ہم نے انسیمنیٹ کرنے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہماری ٹیم جو ہے وہ فل ٹرینڈ ہے اور انشاءاللہ یہ 21 جانور جو ہے میکسیم آمادہ گھنٹے کے اندر یہ انسیمنیٹ ہو جائیں گے کامیابی ہی اسی بھی ہے اگر آپ نے ڈوست تیار کر لی ہے اور آپ آدھا گھنٹہ اس کو باہر لے کے پھر رہے ہیں تو آپ کو کنسیپشن اچھی نہیں ملے گی یہ میری بات یاد رکھ لیں آپ سامنے یہ ڈوست ٹھینک دی ہوئی ہے تو یہ پہلے جانور کو دیکھ لیتے ہیں پچھلا جانور کونس ہے اس کو دیکھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو نارمل توز رکھ رہی ہے یا سیکس کی ڈوز رکھ رہی ہے جیسے ہی وہاں سے میں سیمن رکھ کے فارغ ہوتا ہوں یہ ڈوز ٹھینک دیتے ہیں تو یہ جنابی علی کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے ٹیم ور کے ساتھ ہی سارا معاملہ چلتا ہے یہ گرم پانی ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ سیمن کو تیار کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے جیسے لوگ مس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنے تیسے نمبر پہ سیمن جیسے تیار ہو ویدن ٹین منٹس یہ میں زیادہ پتا رہا ہوں لیکن ہماری کچھ ہوتی ہے ویدن وان منٹ جامور کے اندر سیمن کو بھی یہ ہے میں اب یہ اگلے جامور کی تیاری کر رہا ہوں ہمارے ہاں کچھ ملازم ہوا کرتے رہے وہ کھا کرتے رہے کچھ کھا کرتے رہے ہمارے پاس یہ کھا کرتے رہے وہ بات اس کی ٹھیک ہے اب میری حالت دے سکتے ہیں گائے نے پورا کا پورا نیلا دیا مجھے گوبر سے ٹھیک ہے پوری میری گلاسز بھار گئے ہیں تو یہ کام چلتا رہتا ہے جناب تو کام کیا تو پھر جس پروفیشن میں آ گئے ہیں تو پھر اس کو ہمیں اڈاؤٹ بھی پوری طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگلے جامور کی دوز تیار کرنے جا رہے ہیں باقی انشاءاللہ ہم آپ کو اگلا سیشن جو ہے وہ آپ سے کریں گے تب انشاءاللہ جب ہم اس کو رپیٹ کر رہے ہوں گے دوز اس کو تب آپ کو باقی کے سیشن تب دکھوں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باقی کا عطا کام کرنے پہنچ گئے ہیں افتاری ہو چکی اور اب عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ یہ گائیاں لگ چکی ہیں جی اڈاؤٹ صاحب تیاری تاڑی لوگ تیاری ہے اڈاؤٹ صاحب کی بھی ان کو رپیٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ایک دوز ان کے اندر ہو رکھنے جا رہے ہیں اور امید ہے اس سے کوئی تس اکو پرسنٹ کا کنسپشن کا اضافہ ان کو مل جائے گا عمومی طور پر اگر ہم ففٹی پرسنٹ کا تارگٹ رکھتے ہیں کنسپشن میں تو مجھے امید ہے کہ ہم ساٹھ اکو پرسنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے کوشش کرنا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے اور ریزلٹ اللہ کے بات سے نہیں فضل سے اللہ کے ساتھ میں لوگ ہی ڈائٹ صاحب نے دوست تیار کر لیا جی اور میرا کام ادھر پورچنٹ اڈائٹ صاحب کیامرا دیتے ہیں یہ در یہ دو کئی ہیں سیمنٹ ہو گئی تیسری جا چکی ہے اس کو چل دی جا رہا ہے اور ڈائٹر بکاہ صاحب آپ مفتاری کے باہر لگتا کمزور ہو جاتے ہیں آپ کو سپیڈ میں بہت کبھی آگئی ہے کام تیز کیا کریں یار یہ افتاری کے بعد امت مسلمہ اتنی لیزی کیوں ہو جاتی ہے وہ کیوں جی کیوں کہ دوسری کڑا ترابیاں بڑھنی گا اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو ترابیح کی رماض بات جماعت ادا کرنے کے توفیق اتا فرمائے بولو آمین 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 سم آمین بھئی جو ان ترابیح پڑھتے ہیں ان سب سے گزاریش ہے ہمارے ہدایت کی دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے سو دار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے رکھنے کے نیت کی ہوئیں دار صاحب سار جی سمدی ہو اسمہ لیا قدیبی ایک رو جنگہ دیا الحمدللہ الحمدللہ لے جی آپ بھی نیت کریں میں بھی نیت کرتا اور رمضان کے سارے روز رکھیں گے انشاءاللہ لے جی مجھے اور میری ٹیم کو اجارت دیں امید ہے کہ آج کے سیشن میں کافی کچھ لرننگ کے لیے آپ کو ملا ہوگا ہمیں اجارت دیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بات جماعت ادا کریں السلام علیکم موسیقی موسیقی